تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وغدا وصلاة والسلام ولا من لا نبی عبادہ ولا رسول عبادہ ولا معصوم عبادہ اما بعد محترم بایور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بندہ مومن مسلمان سورہ اخلاص کا یہ ایک عمل کر لیتا ہے یہ عمل اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے کوئی اچھا عامل اس وقت تک عامل نہیں بن سکتا جب تک سورہ اخلاص کا یہ عمل نہیں کر لیتا کیونکہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ رب العزت کی توحید پر مبنی ایک بہترین باکمال اور بہت ہی جلیل القدر سورہ مبارکہ ہے اس کو تو صرف تین بار پڑھیں تو ایک قرآن پاک کے مکمل کرنے کا عجر و سواب ملتا ہے ایک بار پڑھیں تو ایک تہائی قرآن کے مکمل کرنے کا سواب ہے سورہ اخلاص پڑھ کے اگر کسی آپ مردے کو کسی کی روح کو احسان سواب کریں اللہ رب العزت اس کی بغشش اور مغرف فرما دیتے ہیں اگر آپ دس بار سورہ اخلاص پڑھیں تو اللہ رب العزت جنت میں ایک محل عطا فرما دیتے ہیں اگر کوئی کسرہ سے چلتے پھر تسورہ اخلاص پڑھے تو اس کے موت کے وقت اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں اپنی زیارت کرواتے ہیں موت کے وقت اور پھر اس کے جنازے کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک جماعت کو بیج کے اس کی مغرفت کا سامان بناتے ہیں اتنی زبرس یہ مبارک صورت ہے اس کی بہت ساری برکات ہیں یہ دست غیب کا عمل بھی ہے لیکن اگر آپ زندگی میں ایک بار اس کا سوالہ کا چلہ کر لیں سورہ اخلاص کا اس کی خاص آپ کو اجازت بتاتے ہیں اور خاص اس کی ترقیب بھی اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کا جو اصل مسئلہ ہے سورہ اخلاص کا عمل کرنے کے بعد نہ کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے نہ کوئی بیماری ایسی لا علاج اللہ رب العزت اس کے قریب آنے دیتے ہیں ہر طرح کی اس کو ہر پریشانی سے مسئیبت سے دکھ سے غم سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اگر کوئی سورہ اخلاص کا عامل دس بار سورہ اخلاص پڑھ کے کسی بیمار کو دم کرے اللہ رب العزت اس کو شفائی کاملہ اجلا مستمرہ عطا فرماتے ہیں ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھ کے اگر اللہ سے رزق مانگے اللہ فوراں عطا فرماتے ہیں دس بار سورہ اخلاص پڑھ کے جو بندہ مومن مسلمان دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں کسی کو اصحال سواب کرے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کی بہت زیادہ برکات ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے عزت عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو توفع تحائف ملتے ہیں غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو آپ سورہ اخلاص کا ایک مرتبہ ایک بار زندگی میں اس کو چالیس دن میں یا ستر دن میں آپ اس کا سوا لاکھ کا ایک چلا ضرور کر لیں اس کے لیے کوئی بہت بڑی شرطیں نہیں صرف پانچ وقت کی نماز پڑھیں گناہوں سے بچیں پاک صاف رہیں ہر طرح سے جتنے بھی آپ احتیاط کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے اس عمل کے لیے اس کی بہت زیادہ برکات ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے اندر بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اپنے ایام کے دن جو ناغے کے دن ہیں ان کو نکال کے پھر باقی دنوں میں اس کو مکمل کر لیں چالیس دن مکمل کاؤنٹ کر لیں یعنی پانچ سات دن ناغے کے نکال دیں پھر جو پہلے پڑا ہے اور دوبارہ پڑھنا ہے اس کو مکمل کر کے چالیس دن یا ستر دن میں اس کی سوہ لاکھ کی تعداد کو آپ مکمل کر سکتے ہیں باوضو رہ کے پڑھنا ہے اگر ایک ایک نشست میں پڑھیں سو دو سو پانچ سو اس طرح کر کے اس کو جمع کرتے رہیں گنتے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو باوضو رہ کے چلتے پھرتے بھی اس کی تعداد کو مکمل کر سکتے ہیں لیکن باوضو پڑھنا ہے پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے لا پاکی کی حالت میں نہیں پڑھنا اور بےوضو نہیں پڑھنا اور اس کی پڑھائی کے دوران کوئی ایسی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرنا کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا بالکل احتیاط کے ساتھ گناہوں سے بچ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اوپر پورا سختی سے آپ نے کاربند ہو کے اس عمل کو کرنا ہے یہ بہت زبرس عمل ہے ایک مرتبہ زندگی میں سورہ اخلاص کا سوالہ کا عمل کر لیں آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا پھر جب آپ اس کی پڑھائی شروع کریں تو ایک بار درود ابراہیمی کی تسبیح سو بار شروع میں پڑھ لیں اور جب یہ سوالہ کا نصاب مکمل ہو آخر میں درود ابراہیمی سو بار ایک تسبیح آخر میں پڑھ کے آپ اس کا حسال سواب بھی سب کو کریں نام لے کے دعا بھی کریں اور اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جس کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دے گا اور جس کو آپ پڑھ کے حسال سواب کریں گے سب کا نام لیتے جائیں اللہ تعالیٰ سب کو عجر و سواب عطا فرماتا جائے گا اور ہماری طرف سے اس عمل کی آپ کو خاص اجازت ہے اس کا حسال سواب حدیعہ آپ نے ہمیں ہماری اولادوں کو کرنا ہے پوری امت کو کرنا ہے میرے آقا علیہ السلام کو کرنا ہے سب کا نام لیتے جائیں میرے رب سب کو عجر و سواب عطا فرماتا جائے گا صرف اس کی احتیاط یہی ہے کہ نماز کا احتمام کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے سوالہ کا نصاب چالیس دن مکمل کرنا ہے حالت میں نہیں پڑنا اس کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد آپ اس کی خود برکات دیکھیں گے یہ اس کا زکاةِ قبیر کا عمل ہے سورہ اخلاص کا سوالہ کا نصاب ہے چالیس یا ستر دن میں اور بسم اللہ کے ساتھ پڑنا ہے بسم اللہ کے بغیر کبھی کوئی سورت کا عمل آپ نے زندگی میں نہیں کرنا ہر عمل کے شروع میں بسم اللہ لازم ہے جب سورہ شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ لازم ہے بسم اللہ سورت کا حصہ ہے صرف اگر آپ نے کوئی آیت کا عمل کرنا ہے اس کی تقرار کرنی ہے تو اس کے ساتھ صرف عوض بللہ بسم اللہ ایک بار پڑنی ہے لیکن جب سورہ کوئی شروع ہو اس کے ساتھ بسم اللہ لازم ہے یہ بہت مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین